سیشن کورٹ لاہور میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ کیس کی سماس کے دوران مکلہ آپس میں جھگڑ پڑے ایک وکیل نے پسٹول نکال کر فائرنگ کر دی واقعے میں دو وکلہ جا بہت پولیس کے بھاری نفری سیشن کورٹ پہنچ گئی فائرنگ کرنے والا وکیل گرفتار آئی جی پنجاب کا نوٹیس سی سی پیو لاہور سے ریپورٹ تلقی دونوں وکلہ کے درمیان نراضی کا تنازہ چلا آ رہا تھا مقتول اور فائرنگ کرنے والا وکیل آپس میں رشتہ دار تھے ایسیس پی انویسٹیگیشن غلام مبشر میکن کا دعویہ وکلہ نے عدالتوں میں ناقص سیکیورٹی کی شکایت کر دی حکومت سے سیکیورٹی موثر بنانے کا مطالبہ سابق تیسٹ پریکیٹر آمیر حنیف کے بیٹے نے پھندہ ڈال کر خودکشی کر لی زریعہ حنیف کراچی انڈر نائٹین ٹیم سے نکالے جانے پر دل برداشتہ تھے بھارتی دیپیٹی ہائی کمیشنر جے پی سنگھ کی دفتر خارجہ قلبی ایئر اسی پر بھارتی فوج کی بلا اشتیاء فائرنگ پر پاکستان نے شدید احتجاج ریکارچ کر آیا بی جی ساؤت ایزیا جوکٹر محمد فیصل نے احتجاجی مراسلہ جے پی سنگھ کے حوالے کیا ترجمان پر کہنا ہے کہ بھارتی فوج کا معصوم نہیت شہریوں کو نشانہ بنانا انسانی اقدار کے منافع ہے بھارت سیس پائر مواہدے کی پاسداری کرے سینٹ الیکشن کے لیے سن سے امیدباروں کی حتمی فہرس جاری ایمکیم بہادر آباد گروپ کی فاروق ستا گروپ کے خلاف درخواست مسترد بھارت بہادر آباد گروپ نے پی آئی بی کے امیدباروں سے پاتھ چکٹ واپس لینے کی درخواست کی تھی ایمکیم میں لڑائی جاری بہادر آباد گروپ نے انٹرا پاتھی الیکشن کے خلاف درخواست دائد کر دی الیکشن کمیشن نے کورنویر کے درخواست پر پی آئی بی گروپ کو ستائیس پروری کے لیے نوٹیس جاری کر دیئے فاروق نصیم کہتی ہے کہ یہ ٹیسوری گروپ یا کوئی اور ہو سکتا ہے ایمکیو ایم نہیں خالد مقبول صدیقی نصرین جلیل نے میڈیا سے بات چیت سے معاصلت کر لی مزیراعظم شاہد خاکان اباسی کی زیر صدار اپنے پاک کی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی سلامتی معاشی صورتحال کے جائز سمیت دس مقاطی ایجنجے پر غور کیا جائے گا مختلف ملکوں سے تعاون کی آدداشتوں سمیت قومی امور سے مطالق ایجنجی کے منظوری کا بھی امکان اسلام آباد ہائی کورپ میں فیض آباد دھرنا کیس کی سمات راجز افرالحق ریپورٹ پیش نہ ہونے پر عدالت کا اظہار برہمی عدالت نے ریپورٹ پیش کرنے کے لیے ایک بجے تک کا وقت دے دیا حکم پر عمل درامت نہ ہوا تو وزیر قانون وزیر داخلہ اور وزیر آزم پاکستان کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کریں گے وزیر آزم کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کریں گے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ریمارکس اور تحریک انصاف کی مبینہ غیر ملکی فنجی کا معاملہ پی جائنی اکبر اس بابر کو پاتی ایک آنس کی تفصیل نادلی کی درخواست آئی کر دی الیکشن کمیشن نے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر دیا سات مارچ کو سنایا جائے گا ایک آنس کی تفصیلات مخالف فریق کو دینے یا نہ دینے سے متعلق فیصلہ ہم کریں گے چیف الیکشن کمیشن کے ریمارکس موسیقی